کیونکہ یہ گورنمنٹ کا رول بن گیا کہ ہر موبائل میں آپ میپ رکھیں گے وہ لوگ خود آپ کو انسٹرال کر کے دیتے ہیں یوٹیوب انسٹرال نہیں کرتے ہیں فیس بک آپ کو انسٹرال کرنا پڑتا واتس اپ آپ لیں گے مگر میپ انہوں دیں گے کئی کو انڈین گمنا نہیں کئی بھی بولے بات سمجھ جائے تو پیانے بزرگوار ہر دو موبائل میں نیویگیشن ہے میپ ہے اب اس کے بعد میرے کو اب بلاری سے جانا ہے ہیڈرابات آتے وقت ہمارے مشتاقمیاں وہ پانچ کلومیٹر دور سے نعرے لگاتے بھی لائے بلے مولانا پہلی بار آ رہے دور سے لائیں گے بلکہ وہاں سے لے کے آئے تو اب میں کوئی تو گلیا معلوم نہیں ہے اب جاتے وقت بھایا السلام کیونکہ میری تاریخ میں ہزاروں بیان کر لیا لائے لوگاں لے کے جا کے چھوڑے کوئی بھی نہیں میں جاتے وقت سوچتا ہوں پبلک آتے وقت ہی چنارے لگاتی جاتے وقت کئی کنے لگاتی ہوں گی آج تک فارمولا سمجھ میں نہیں آیا بہرحال جس دن جو بھی لگایا اس کو پوچھتو کیا خصہ ہے رہے بھائی بہرحال یہ میرے ساتھ تیجھنے میں بڑے 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 خطیبوں کے ساتھ بیٹھا ہوں لوں کوئی پوچھا ہلو کبھی فری رہ تو کیا پٹھے کبھی ایسا مولانا ائرپورٹ کو بھی گئے تو لینے کچھ آلیس لوگ آن تیس لوگ پھول کے ہاراں لے کے آتے وقت چھوڑنے ہو گئے تو دھو اچھ لوگ آتے بہرحال وہ شریف لوگ آن جس دن بھی مل جائیں گے پوچھ کے آپ کو ضرور بولوں گا انشاءاللہ تو پیارے مزرگوار دوستو بہرحال اب میں کیا کرا مپ موبائل میں ڈال لیا یا گاڑی میں آج کل ماشاءاللہ جی پیارے سسٹرم ہے اس کے اندر ٹائپ کر دیے بلاری ٹو ہائیڈرابات ٹائپ کرتے کی ویتین سیکنڈ آپ کو نے میپ بتا تھا روٹ روٹ میپ دیتا اس میں سکائی بلو کلر کی لائن آتی پورے یوں 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 بولے مولانا آئیسی جگہ ہے تو ہائیڈرابات موج جاتے تو ٹینشن نہ کھولو مشتاق کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا تمہارے ساتھ یہ کمیٹی والوں کی ضرورت نہیں ہے مولانا ان لوگ ہاں پہلے آپن بات میں بولے اوکے بھائی رائٹ اب کیا کرے آپ وہ میپ میں اپن کیا کرے ایسا زوم کر کے ایسا دیکھیں دیکھتے ہیں کہ بیچ میں ایک آرینج لائن دکھتی ارے مولانا یہ اگدم سکائی بلو میں یہ آرینج کئی کو نکل گئی کیا ہے میں آئے نہیں مولانا وہ روٹ خراب ہے بیچ میں وہاں روڈ بن رہی مولے بیچ میں وہاں روڈ بن رہی اوہو میپ کتہ پرفیکٹ ہے دیکھ رہے آپ اچھا یہ میپ کو خالی سنیا ہیچ نہیں جماعت والے بھی بھوت فالو کرتے اب انہیں اورنگا بات کو کہا اس کو روٹ ہیچ نہیں مالو زندگی میں نہیں کہا میپ ہی دل لگ گیا انہیں سمان اللہ پھر اس کے بعد کیا کرے اور اس کو زوم کر کے دیکھا کون سے کون سے علاقہ رہے دیکھا بیچ میں ایک ریڈ لائن دکھی ارے مولانا یہ سکائی بلو کو دیکھے تو آرینج دکھتی آرینج کو زوم کرے تو ریڈ دکھتی یہ کیا ہے بولے مولانا یہاں ٹرافک جیم ہے کہتے لوگ امت اوہ میں بولا ماشاءاللہ اچھا وہ میپ اتنا پرفیکٹ ہے بھائی میں تو ڈیل ہی دیکھتا ہوں بیچارے کے پرفیکٹنس انہیں اگر بول رہا نیچے دیتا ہوں نے یہاں سے بیلاری ٹو ہیدراباد مولانا 349 کلومیٹرز ماشاءاللہ اور میٹر کو دیکھنا اس کو دیکھنا کوئی جماعت والا شک کریچ نہیں سکتا میپ کے اوپر بہت سمجھدار لوگ ہیں بیچ بیچ میں بیٹھے ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا پھر میں بازو دیکھا تو اس میں ٹائم بتا رہا مولانا اب آپ نکلے ہیں تو چھے گھنٹے چالیس منٹ لگتے صبح میں نو بجے آپ ہیدراباد کو پہنچ جاتے اوہ اب مائی کپ پہنچتا ہوں وہ بھی میپ کو معلوم ہے ہیدراباد کو پہنچنے ہیں میپ کو کتھا ٹائم لگتا اچھا اب میں کیا کر رہا چائپ انہیں بیچ میں رکھے پانچ منٹ لے لیا تو انہیں پانچ منٹ ہیدر بڑھا دیتا چھے چالیس بولا میں تم پانچ منٹ چائپ چلو اب نہیں پہنچتے پہنچ تالیس کو تم اب اری باپ رے باپ میں بلکہ چلو بھائی اوکے دن اپنے کیا کرنا ہے ابھی تو بھی پہنچے پہنچے تو بسے بلکہ اب اپن کیا کریں اس کو سٹارٹ ڈائریکشن سٹارٹ کرتے آہ اس کے اندر ایک آواز آتی گاڑی سٹارٹ کرنے گا مونا پھلیس ٹھیک رائٹن آفٹر فائف ہندر میٹرز وہ کس کی آواز انٹی کی کس کی آواز ہے انٹی کی تمہارا پاس انکل کی آتی کیا پھر کائی کو گھور کے دیکھ رہے ہیں انٹی کی آواز آتی نہیں آتی جماعت والے بھائی پلیس تم بھی بولو انٹی آتی نہیں آتی اب میں کیا کر رہا میرے موبائل میں دیکھا تو انٹی کی آواز میں بلکہ حضرت شفی پاشا صاحب خبلہ آپ اللہ والے ہو سکتا آپ کا انکل کی آتی ہوں گی موبائل لیا ان کے پاس بھی وہ اچ انٹی ہے میں سمجھا رامیش کنے تو دوسری ہوں گی بھائی رامیش کا موبائل یہ تو اس کنے بھی وائچ انٹی اممہ میں پریشان ہو گیا یہ انٹی اور انٹی اتنی چالو ہے وہ میں بلکہ نہیں انٹی نہیں ہونا میں کوئی ہاتھ تُو غیر عورت نکال نہیں چاہیے تُو میرے کو نہیں لیتا میں رائٹن نہیں لیتا میں کیا کر رہا لیتا ہے کہ انٹی پھر پکار رہی پلیز یو ٹیک ٹیک یو ٹھن یو ٹیک یو ٹھن ہاں are you going to wrong you going to wrong انٹی پکار رہی پیچھے میرے اے میرے پیچھے ہی نہیں تھی امیر صاحب کے پیچھے ہی پکارتی انہیں حفظ اللہ اللہ کے پیچھے بھی پکارتی انہیں چھوڑتی نہیں کس کو ہی ہیدرہ باد کو پہنچائے تک میں پریشان ہو گیا انٹی بھوچ چالو ہے بھائی اپن رانگ لیے تو انٹی کو کئیسا معلوم point to be noted میں انٹی کو پوچھا انٹی تمہارا نام کیا ہے انٹی بھولے اپنا نام ہیچ نہیں لوگا مات میں بھولے انٹی تمہارے اببہ کا نام اببہ ہیچ نہیں لیجی میں بھولے انٹی تم اتے سر کے سلیم اینڈ ٹریم موبائل میں گھوسے کہاں سے باہر تو نکلو بھولے اپن ہیچ نہیں انٹی ہے وہ انٹی ہیچ نہیں مگر انٹی ہی انٹی ہیچ نہیں مگر انٹی ہی آپ نہیں یہ بھی نہیں بل سکتے ہی بھی نہیں بل سکتے جواد والا پھنس گیا اللہ بھولا میرے ولیوں کو نہیں مانتا انٹی کو مان بھولے اب رائٹ ٹرن انٹی بھولی میں لیفٹ لیا جماعت والے کو پوچھا می سائیں انٹی سائیں بھولے انٹی سائیں میں لیفٹ لے تاہو بھولے تم بلالی سے آدھونی کو جاتے ہیدراباد کو نہیں جاتے بلا رائٹ لے تو ہیدراباد کو جاتے تو آنٹی کے پچھے آنٹی کے پچھے چھے بلے اپن بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی میں بلا تو آنٹی کو دیکھا ارے ہو لے پھر کئیسا مانتا بات سمجھ میں آرہی آپ کو میں پوچھا آنٹی آنٹی تمہیں چنے تو پھر آئے کئیسا جی آنٹی بلے اپن انگریز کا کمال ہے کس کا کمال ہے ذرا زور سے بولو انگریز کا کمال ہے پیارے بزرگار دوستو میں سمجھا ہو سکتا خالی ہمارے لوگوں کے بل لاری کے موبائل میں ہوں گے آنٹی ہیدراباد کو چیک کر رہا تو وہاں کے موبائل میں بھی آنٹی سہودی عرب جا کے چیک کر رہا تو آنٹی وہاں بھی ہے اور وہاں کی آنٹی تو اور ڈینجر ہے عربی میں بول رہی دوبائی جا کے دیکھا تو آنٹی دوبائی میں بھی ہے فیجی جا کے دیکھا تو آنٹی فیجی میں بھی ہے نیپال جا کے دیکھا تو آنٹی نیپال میں بھی ہے آنٹی پیچھے بیگم بیٹی ہم بیلٹ لگائے نہیں لگائے ان کو نہیں معلوم تم کو کیسا معلوم میں بلہا ڈائچ کھول رہے آج آنٹی کو نکال کے چھ رہے تو باہر تو ڈرائیور بلہا نائسہ پلیز انہوں ڈائچ کے اندر ہے نا میٹر کے اندر ہے پھر آنٹی کو کیسا معلوم میں بیلٹ نہیں لگائے آسٹی بیلٹ کو انکار کر سکتا اگر کو انکار کر رہا نہیں مولانا میں تو آری بات نہیں مانتا ہوں بولے تو میں اس کو منٹل ہسپٹل لگ جاتوں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں پیارے بزرگار دوستو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے خدا کی خسم میں پریشان ہو کہ پوچھا آنٹی تم آئے کہاں سے جی آنٹی والے اپنے کو امریکن لوگوں نے بھیج آئے کون آنٹی والے انگریس کون انگریس آدھی چڑی گوری چمڑی نہیں ایک انگریس کا کمال ہے ایک میپ کے سریعے ایک ہی وقت میں ایک آنٹی کے سریعے بلاری کے پانچ لاکھ لوگوں کی ہیلپ کروا رہا ہے ہیدراباد میں دس لاکھ کی ہیلپ کرواتا ہے دوبائی میں پچاس لاکھ سعودی عرب میں ایک کروڑ امریکہ میں چار کروڑ لوگ ایک ہی وقت میں انٹی کی مدد سے اپنی گاڑی ڈرائیف کر رہے ہیں انٹی ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگوں کی کار میں آتی ہے سب کی ہیلپ کرتی ہے سب کو رستہ بتاتی ہے رونگ روٹ جانے سے روکتی ہے سب کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے کسی جماعت والے کو اعتراض سب لوگ انٹی پر یقین کرتے ہوئے کہ انٹی صحیح صحیح رستہ بتا رہی ہے ارے نادان ایک انگریس کا کمال ہے وہ ارے کی گاری میں ایک عورت کو مدد کے لیے بھیج سکتا ہے ایک ہی وقت میں ایک انٹی مدد کرنے کے لیے پانچ لاکھ پانچ کروڑ پچاس کروڑ لوگوں کی کار میں آ سکتی ہے ارے جب انگریس ایک عورت سے مدد کروا سکتا ہے اللہ اگر مدد کے لیے غلاموں کے گھر میں خوزِ آسم کو بھیج دے تو کیتا جب کی بات ہے جا کرنے جواب نہیں انٹی پہ تو ایمان لایا کیونکہ انٹی کو ان کے چاچا بنایا اسو ہے ارے سن تیرا ایمان انگریس کی ٹکنالوجی پر ہے اور ہن خلامانِ مستان بابا کا ایمان اللہ کے بنائے ہوئے غوثِ آسم پر ہے اللہ کی خدرت پر ہمارا ایمان ہے اللہ کے اختیارات پر ہمارا ایمان ہے رب جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے بھیجا دے یہ رب کے اختیار کی بات ہے بات ہے کہ نہیں ہے دوستو ہے کہ نہیں ہے دوستو مسلمانوں خدا کی خسم تم پکارتے ہو تو اجمیر سے غریب نباس تمہاری پکار پر تمہاری مدد کے لیے آتے ہیں بغداد سے غوثِ آسم آتے آئے کربلا سے حسین آتے آئے اور نجفِ اشرف سے مولا علی آتے ہیں اور سچے دل سے یا نبی سلام علیکہ جب تم کہتے ہو تو مدینے سے مصطفیٰ بھی تشریف لاتے ہیں بزرگوں کی فاتحہ کرو مسلمانوں اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھو خدا کی خسم بس اگر تم نے یہ کر لیا تمہارا ایمان محفوظ ہو گیا مسلمانوں اب دوسری بات آج ہماری بربادی اور تباہی کی وجہ کیا ہے آج اہلِ سنت سب سے پیچھے کیوں ہیں آج سننی کمزور کیوں ہو رہا ہے آج سننی آپس آج سننی اتنا بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آج سننیت سب سے پیچھے ہر معاملے میں نظر آ رہی ہے وجہ کیا ہے اس کی صرف دو وجہ ہے مسلمانوں پہلی وجہ ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے یاد رکھو اگر یہ مسجدیں بچانا ہے تو تمہیں جلسوں کی ضرورت نہیں ہے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے میٹنگوں کی ضرورت نہیں ہے سننیت بچانے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے آباد کرو مسجدوں کو نماز پڑھو سننی مسلمانوں نماز مومن کی میراج ہے نماز چہرے کا نور ہے نماز رسول اللہ کے آنکھوں کی تھندک ہے نماز ہمارے دین کا ستون ہے نماز مومن کے لیے ایمان کا سبب ہے نماز رب کا خرب کا ذریعہ ہے نماز سبب جنت ہے نماز جنت میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز پڑھ کر کوئی مسلمان ناکام ہو ہو ہی نہیں سکتا اور نماز چھوڑ کر کوئی کامیاب ہو جائے خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا مسلمان خلط فہمی میں پڑا ہوا ہیں کہ سوچتا ہے کہ کامیابی دولت میں ہے کامیابی ڈگریوں میں ہے کامیابی گھروں میں ہے کامیابی کاروبار میں ہے کامیابی تجارت میں ہے کامیابی امریکن سیٹیزن شپ میں ہے کامیابی سعودی ریٹن میں ہے نائی نائی مسلمانوں خدا کی خسم یہ خلط فہمی دل سے نکال دو ذہنوں کو صاف اور پاک کرو رب دن میں پانچ مرتبہ پوری کائنات میں محزنوں کو کھڑا کر کے اعلان کرنے لگاتا ہے میرے بندوں کو سنا دے اے میرے محزن بولے مولا کیا سناوں تو کہا سنا آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف کامیابی کاروبار میں نہیں کامیابی سجدوں میں ہے مسلمانوں کامیابی تجارت میں نائی کامیابی رکو میں رکھی ہوئی ہے مسلمانوں ہم رب کا دامن چھوڑ کر دنیا سے نہیں لڑ سکتے میرے بھائی آپ کو دامن عبادت خدا تھامنا ہی ہوگا جب تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے خدا کی خسم آپ سننیت کو مضبوط نہیں کر سکتے آپ اللہ کا خرب نہیں پاسکتے جنت کے دروازے پر آپ اپنا نام نہیں لکھا سکتے آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے نماز کے بغیر چارہ ہی نہیں نوجوانوں اب دوسری بات سن لو ہماری بربادی کی کیا ہے ہمارے اختلافات ہمارے آپسی جھگڑے ہمارے آپسی انتشارات ایک مولانا دوسرے مولانا صاحب کے خلاف ایک مولوی صاحب ہمارے دوسرے مولوی صاحب